ہر روز قریب پندرہ سو فلیڈز یو ایس سے یورپ جاتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر انٹلائٹک اوشن کے اوپر سلف یہی خاص روٹ استعمال کرتے ہیں یہ ایک طرح سے جہازوں کا انویزیبل ہائیوے ہے جس میں سارے جہاز ایک دوسرے سے سات کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر آگے پیچھے مورتے ہیں سائیڈ ویز ان کا فاصلہ تھاٹی کلومیٹر اور جل کے ایٹیٹوٹ کی بات کی جائے تو یہ ایک دوسرے سے صرف ایک ہزار فیٹ اوپر یا نیچے ہوتے ہیں یعنی قریب تین سو پانچ میٹر کبھی اپنے خود بھی ایکسپیرنس کیا ہوگا یا پھر کوئی ویڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی جس میں ملٹیپل جہاز آسمان میں ہی ایک دوسرے کے اوپر یا نیچے سے گزرتے ہوئے دیکھا ہوگا خاص کر کہ یو ایس اور یورپ کے فلیٹ میں دیکھا جاتا ہے انہیں مضبط ہائیوے استعمال کیا جاتا ہے پر سوال یہ ہے کہ جب پورا آسمان خالی پڑا ہے تو پائلٹ جہاز سے ایک دوسرے کے قریب کیوں انتہائی رزقی لے کر کام کیوں اسی خاص روڑ سے کیوں کرتے ہیں ہماری ویڈیو میں ایک بار ایک آپ لوگوں کو پھر سے خوش آمدید ناظرین جہاز اس سو سال پہلے اس راستے گھنگ نائنٹی ٹوئنٹی میں مثال واشی جیپنیز ایڈلوڈلز نے آسمان سے کئی ویڈر بیلون ریسرچ کے مقصد سے بھیجے تھے انہوں نے نوٹس کیا کہ تیس سے چالیس ہزار کی فیٹ پر آسمان میں ایک انویزیبل طاقت ہے جو بیلون کو انتہائی تیز رفتار سے ایس کی طرف بھیجتی ہے ان کی اس ریسرچ پر دنیا نے زیادہ دھیان نہیں دیا لیکن پھر پچیس سالوں کے بعد ورلڈ وار ٹو کے ٹیم ایک عصہ واقعہ ہوا جس نے دنیا کے جیپنی سینٹس کو اس ریسرچ کو سیریسلی لینا شروع کر دیا اپریل نائنٹی فورٹی فائب میں چھے دوست پکنی بنانے امریکہ اسٹیٹ موریگن گئے تو وہاں جنگل میں ان کو ایک بہت بڑا بلون پڑا ہوا ملا انہوں نے ایک سٹائیٹمنٹ میں آکے اس کو گھسیٹ تو لیا لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ اصل میں یہ ایک کیا ایک خطرناف چیز ہے اس بیلون میں بوم لگا ہوا تھا جو ہلنے جلنے سے پھٹ پڑا اور چھے کے چھے دوست جان سے ہاتھ دو بیٹھے پورے یو ایس میں اس قسم کے کئی اور انڈیڈنس بھی رپورٹ ہوئے انویسٹیکیشن ہوئی تو پتا چلا کہ یہ بلون دس ہزار کلومیٹر اسیفک اوشن اسپار سے جاپا نے لانچ کیا تھا صرف دو چار نہیں بلکہ جاپا نے نو ہزار کے قریب بیلون بومز لانچ کیے تھے جن میں سے تین سو اپنے ٹارگٹ یو ایس میں لینڈ ہوئے جاپا نے اپنے غسن کوشی کے فائدہ اٹھا کر یہ بیلونز لانچ کیے تھے جو تیز ہواوں میں بہتے ہوئے یو ایس تک جا پہنچے تب سے تیس سے چالیس ہزار فوڈ تک تیز ہواوں کے اس ٹرنل کو جیٹ اسٹریم کہا جاتا ہے قریب پورا سہل یہ ہوایں میکسیمم رائیسو کلومیٹر پر ہور کی سپیسے اس کی طرف ٹریول کرتی تھی ان کو ناظرین ہیوی کی بھی نوٹس کیا گیا کہ اور سودن نے بھی یہ ٹیوب کی شکل میں ٹریول کرتی ہیں جس کی چوڑائی کئی سو کلومیٹر ہے جبکہ موٹائی چار کلومیٹر ہوتی ہے اور حیرت کی بات تو یہ ہے ان کی کوئی فکس لوکیشن نہیں ہے سیندانوں کا معنی ہے کہ پولز اور ایکویٹر میں ڈیفرنس کی وجہ سے یہ تیز ہوایں پیدا ہوتی ہیں ایکویٹر کی گرم ہوا جب پول کی طرف ٹریول کرتی ہے تو جیٹ اسٹریم پیدا ہوتی ہے لیکن ایکویٹر سے نورت پول کی طرف اگر ہوا ٹریول کرے گی تو اس کے ساؤت سے نورت جانا چاہیے پر یہ جیٹ اسٹریم ویسے اس کی طرف کیوں ٹریول کرتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ارث کی روٹریشن بتائی جاتی ہے ہمارا ارث قریب سولہ سو کلومیٹر پر ہور سپیڑ سے انٹی کلوک وائز یعنی ویٹ سے اس کی طرف روٹیٹ کر رہا ہے نوڈرن اور سیزرن میں ان تیز ہواوں میں پولز کی طرف ٹریول کرنا چاہیے لیکن ارث کی روٹریشن کی وجہ سے اس کی طرف مجبور کرتا ہے اب آجاتے ہیں ہم اپنے مین اوشن کی طرف کہ اٹنائلک اوشن کے پر یو ایس سے یورپ جانے والے ایک دن میں پندرہ سو جہاز صرف ایک ہی بار کیوں استعمال کرتے ہیں نائنٹی سفٹی ٹو میں ائرلائن پائلیس نے جیٹ اسٹریم پر دھیان دینا شروع کر دیا جس طرح پیسک آفیس کے اوپر کیا جارہا تھا اسی طرح سے یو ایس سے یورپ کے سفر کے دوران انٹلینڈ کے دوران جیٹ اسٹریم موجود ہیں دورانے سفر جہاز کو جان بہوچ کر جیٹ اس کے اندر لے کے جاتے تھے کیونکہ دو سو پچاس کے قریب پچاس میں قریب ان کو جہاز کو آگے کی طرف پوش کرتے ہیں اس سے جہاز کی سپیڈ بھی بھڑھ جاتی ہے اور بیلنس بھی کم ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے فیول کی بھی کافی بچت ہوتی تھی اسی طرح اگر یورپ سے یو ایس جانا ہو تو پھر پائلیٹ کوئی بھی دوسرا روٹ استعمال کرتے پر جیٹ اسٹریم سے دور ہی رہتے کیونکہ اب یہاں اپوزٹ ڈائریکٹ میں جاتی تھی جس سے جہاز اور الٹا اثر پڑتا تھا اور فیول بھی بہت ہو ہوتا تھا وقت اترتا گیا یہ تیزی سے گروہ کرنے لگی تمام پائلیٹس اس کی طرف جانے کے لیے اب جیٹ اسٹریم کا استعمال کرنے لگے پر سب سے بڑا مسئلہ تھا جیٹ اسٹریم کے اندر بڑھتی ہوئی ٹریفک کا جس سے انسیڈن بھی بہت سی ہو سکتی تھی یہ ہم ایئر ٹریفک کنٹرول نے یعنی ایئر ٹی سی کا ہوتا تھا کیونکہ وہ ویدر کے حساب سے فلیڈز کا پلین بنایا ہے جیٹ اسٹریم کے اندر کوئی جہاز ایک دوسرے سے نہ ٹکرائے یہ تو ہم سب کو معدود کہ ایئر ٹریفک کنٹرول ٹراور سب جہازوں کی روکیشن کو معلوم کرتے ہیں اس لوکیشن کی بیسز پہ کون سا پلین کتنے الٹیٹوٹ پہ اور کتنے سپیڈ سے فلائے کرے گا یہ سب کچھ اے ٹی سی کنٹرول کرتا ہے ان کی لوکیشن کے بعدیں جو کرتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے ان ریڈرز کی وجہ سے اتنی زیادہ نہیں ہوتی یہ زیادہ زیادہ ایک سو اٹھائیس کلومیٹر کی رینج میں جہازوں کی پوزیشن ڈیٹیٹ کر سکتے ہیں یعنی فرض کر لیں نیو جو کہ ایٹی سی جو رینج صرف اس سرکل جتنی ہے اس کا ریڈیس ایک سو اٹھائیس جتنا ہے جہاز اس سرکل سے باہر جاتے ہی ریڈار کی رینج سے غائب ہو جاتا ہے تو اب ایٹی سی کو وہ جہاز کیسے پتا چلے گا اوشن تو ہزاروں کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اس کے اوپر اڑنے والے جہاز ہزار اپنی پوزیشن ہر چودہ منٹوں کے بعد سیٹلائٹ یا غائر روڈ کے فرنکسی سے کنٹرول ٹراور کو بھیجتے رہتے تھے پر ان چودہ گھنٹوں میں تو کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے اسی لیے تو نائنٹی سکسٹی فائف میں ایک نیا سسٹم انٹروڈیوز کروایا گیا جس کو نوزرن انٹالک اور انڈوز کے نم یا پھر لینڈ او ٹی ایس کہا جاتا ہے اس سسٹم میں امریکہ اور یورپ کا فلیٹس میں ملٹیپل روڈ پاس بنائے گئے جن کو انٹالک ٹنک اوشن میں چار مینڈ سینٹرز کنٹرول کرنے تھے پہلا ہے نیو یورک اسٹیشن جو اس حصے کو کنٹرول کرتا ہے دوسرے نمبر پر ہے کینیڈا کا فلنڈ ہے جو اس ریجر کو کنٹرول کرتا ہے جینہ مریہ اوشن جو اس حصے کو کنٹرول کرتا ہے نینڈ اوٹی ایس کے چھے روٹس ہیں جن کے نام نینڈ اے سے لینڈ ایف تک ہیں بی ٹیک آف سے پہلے ٹیل کوئی ان میں سے کوئی ایک روڈ ایلی کوٹ کر دیا جاتا ہے یا پھر دوران پرواز بھی اگر کسی روڈ کے اوپر زیادہ ٹرافک ہو تو ان کو ایک روڈ سے دوسرے روڈ شفٹ کیا جاتا ہے یہ روڈ خاص طور پر ایسے بنائے گئے ہیں جس سے ٹرافک سپلٹ ہو جائے اور یورپ جانے والے جہازوں کو ٹیل وینڈ مل سکے ٹیل وینڈ اس کو کہتے ہیں جو جہاز کے پیچھے سے ہو کر اس کو پش کرتی ہے ان روڈ کو مزید ایفیشن بنانے کے لیے دن میں دو مرتبہ ویدہ سیٹلائز کے جینڈ اسٹریم کی لوکیشن دیکھی جاتی ہے اور اس حصہ آپ سے روڈ کو اوٹمائز کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ جب اس لائف وینڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہ لیفٹ پر یو اے سے ہے اور رائٹ پر یو اے سے ہے اور بیچ کا یہ سارا کا ایسا انٹیلیٹک اوشن ہے سی لیول سے دیکھا جائے تو انٹیپلیشن کا سینٹر میں ٹونٹی ٹو کلومیٹر میں اسپیڈ ہے یہ پورا وائٹ اوشن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں جینڈ اسٹریم ہی ہے جو یو اے سے سے ہی یورپ تک پھیلی ہوئی ہے لینڈ اوپیس کے جی روٹ کو اس جینڈ اسٹریم کے اندر ہی رکھا جاتا ہے تاکہ اگر پانچ دس منٹ کو اندر پلین کی لوکیشن ایٹی ایس کو نہیں اپ ڈیٹ ہو تو پلین کا آٹو پالٹ سسٹم لینڈ اوٹی ایس کو کنڈیشن کے مطابق اپنی سپیڈ ایلٹیٹیوٹ اور لیٹیٹیوٹ کو مینٹین رکھ سکے یہی وجہ ہے کہ یورپ جانے والے پلین ہمیں صرف اسی روٹ پر فلائے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے آئیے لائف پلین ٹریکر کا رکھتے ہیں اس کو یہاں اندلیٹک اوٹن اوشن ہے یہاں پر تمام جہاد لائف سے ٹریل کر رہے ہیں بلکہ واپس آنے والے پلین اس جیٹ اس ٹریم سے بہت دور دیکھے جا سکتے ہیں ناظرین اس کونٹریس کو الفاظ الفاظ میں کہاں سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو سے چھوٹی سی ویڈیو سے سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کے پیار بھرا کومنٹس کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں آئی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میں اور آپ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ